گیہوں میں اس خات کا استعمال کریں گے تو گیہوں میں آئیں گے اچھے کلے گیہوں میں ہوگا بمپر پھٹاؤ، ہریالی، اچھی گروت، اچھے سے جڑو کا بکار، اچھے سے کلے کا پھٹاؤ یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اور بہت زیادہ خرچہ بھی آپ کا نہیں ہونے والا ہے نمسکار کے سانساتھیوں، ایس آر جی فارمین چینل پہ آپ کا سواگت ہے آج ہم کلے بڑھانے کا بہت ہی جبردست طریقہ آپ کے ساتھ سوید کرنے والے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھے گا جو بھی آپ کے مند میں سوال ہو کوئی بھی آپ کے مند میں سجھاؤ ہے تو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے میں ہم دو تین چیزوں کا استعمال کریں گے اس کا استعمال بیس دن سے لے کے پچیس دن سے لے کے اور پینتیس چالیس دن تک آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چیز آپ کو یہاں پر سمجھ سے یوریا ڈالنا ہے یہ ہمیں بینہ یوریا ڈالے بھی آپ اچھا پیدا بار نہیں لے سکتے ہیں اچھے کلے نہیں لے سکتے ہیں لیکن کیول یوریا ڈالنے سے ہی آپ زیادہ کلے بھی نہیں لے پائیں گے یوریا جروری تک تو ہوتا ہے نیٹروجن آوستہ تک تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو ڈالنی پڑے گی تب ہی آپ کو اس کا زیادہ لاح ملے گا سب سے پہلے یوریا کے بارے میں جانتے ہیں تو پہلے اور دوسرے پانی پہ 40 سے 45 کلو کے حساب سے آپ کو یوریا ڈالنا ہوتا ہے تو جب آپ پہلے پانے کے بعد یوریا ڈالتے ہیں اگر آپ اس سمجھ ہومک ایسٹ کا استعمال کر دیتے ہیں یوریا خات کے ساتھ ملا کے جو 98% والا پاورڈر فارم میں آتا ہے تو بہت ہی اچھا لاح ملتا ہے بہت ہی جبردرس لاح ملتا ہے کیا لاح ملتا ہے آپ کا ہومک ایسٹ جو ہوتا ہے مٹی کو بھل بھلا بنا لیتا ہے جس سے جڑوں کا بکاس بہت تیجی سے ہوتا ہے جڑوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے تو پڑکاس سنسلیسن بھی کافی اچھے سے کرتا ہے یہ جس سے پودھے میں ہرہ پناتا ہے پودھے میں ساکھاؤں کا بکاس ہوتا ہے پودھے میں کلے کا بکاس ہوتا ہے پودھے میں جڑ سوسن پرکلیہ صحیح سے ہوتی ہے پودھے میں دورتیق اور تیتیق جڑوں کا نرمان بہت تیجی سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جڑو کو مجبور بھی بناتا ہے جس سے بھبس میں آپ کی فصل گرتی نہیں ہے پودھے میں سوسن پوسکتوں کو اپلبد کرواتا ہے جس سے پودھے میں اچھے سے بکاس ہو پاتا ہے پودھے کو بھوجن گرہن کرنے کی چھمتہ کو بڑھا دیتا ہے جس سے پودھے اچھی ماترہ میں جیدہ ماترہ میں اپنا بھوجن اپنے لئے تیار کر پاتے ہیں ہیومک ایسٹ ایک پرکار سے پودھے کے لئے پاچن تندر کا کام کرتا ہے اس کو ہم پاچن تندر کے حساب سے مانتے ہیں کسان بھائیو ہیومک ایسٹ پودھے کے میٹرہ بلج میں جا کر جس تتو کی کمی ہوتی ہے اس کی پورتی کرواتا ہے مٹے میں اگلن سیل تتو کو پودھے کے لئے پھر سے اپلبد کرواتا ہے ہمارے مٹے میں جو ہم کھالو کا اشتماع کرتے ہیں کچھ ماترہ پودھے لے پاتے ہیں مسکر سے 20% یا 30% ماترہ لے پاتے ہیں باقی کی کچھ ماترہ پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے کچھ ماترہ لنچنگ ہو جاتی ہے پانی کے ساتھ نیچے چلی جاتی ہے کچھ ماترہ کیا ہوتا ہے کہ مٹے میں ہی بنی رہتی ہے لیکن اگلنسیل ہو جاتی ہے تو وہ جو اگلنسیل ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے آپ کے پودھے کے لئے جو ہیومک ایسٹ ہے وہ اپلبد کرواتا ہے پانی ہولڈ کرنے کی چھمتہ کو بھی بڑھاتا ہے تو ہیومک ایسٹ بہت اچھا کام کرتا ہے اچھے دیے جانتے ہیں کتنی ماترہ میں اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے تو جو 98% والا ہومک ایسیڈ آتا ہے ایک کلو سے لیکن ڈیڑھ کلو پرت ایکر تک آگر آپ استعمال کرتے ہیں یودیا میں اچھے سے ملانے کے بعد 40 سے 45 کلو یودیا اور ایک سے ڈیڑھ کلو جو 98% والا آتا ہے ہومک ایسیڈ اس کا استعمال آپ پرت ایکر کے حساب سے ایک سے ڈیڑھ کلو ماترہ ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے سے کلے کا پھٹاؤ خاص کر جڑ بکاس بہت اچھے سے ہوتا ہے جڑوں کو کافی گہدائی تک یہ پھیلا دیتا ہے جس سے آپ کے پہوزے جانتے ہیں جانتے ہیں بھوجن لے پاتے ہیں تو یودیا اور ہومک ایسیڈ یہ دو چیزیں پہلے پانے کے بعد آپ پچیس دن سے لیکھیں اور پانے تیس دن تک استعمال کریں گے بہتر لاپ ملے گا اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں جنک اگر آپ نے نہ ڈالا ہو تو جنک آپ اسپریے بھی سے پریوگ کریں ایک فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فارمولا آپ ڈالیے جنک یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے اکیس پسنٹ والا ایک کلو یا تائنٹیس پسنٹ والا ساتھ سو پچاس گرام اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے مینگنیسیم سلفٹ لگ بھر ایک کلو ساتھ میں آپ کو لینا ہے پھیرہ سلفٹ آدھا کلو یہ دو تین چیزیں آپ کو لینا ہے ساتھ میں آپ کو لینا ہے بجھے ہوئے چونے کا پانی آدھا کلو یہ تین چار چیزیں آپ کو لینا ہے ان کا آپ کو اسپریے کرنا ہے پچیس دن سے لے کے اور تیس چالیس دن تک اس کا احتمال کرتے ہیں بہت ہی اچھا فائدہ ملتا ہے اس سے پودے میں ہریالی آتی ہے پودے میں اچھی گروت ہوتی ہے پودے میں اچھی برہوار ہوتی ہے پودے میں زیادہ بھوجن بنتا ہے جس سے پودے میں ہرہ پند کلے کا فٹاؤ اچھی برہوار دیکھنے کو ملے گی یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جانت کری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کوئی بھی سوال ہو کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سر جے فانمی چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بات